یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکف پر قبضے کی لڑائی سب سے بھیشن دور میں پہنچ چکی ہے روس کی مسائلوں نے خارکف کا سمول ناشت کرنا شروع کر دیا ہے جیلنسکی نے ایک مسائل اٹاک کے بعد جب خارکف کا دورہ کیا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے بموں کی گون جتنی دور اور دیر تک سنائی دیتی رہی کہ لوگوں کے کان سن ہو گئے ایک کے بعد ایک گرے بمبوں نے تباہی مچا دی آسمان کالے دھوے سے پٹ گیا افرا تفری مچ گئی لیکن کتنے بھاگتے اب تک جو یوکرین کی اور سے جو ریپورٹ دی گئی ہے اس کے مطابق چودہ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے چالیس سے زیادہ لوگ گھہل ہیں فائر برگیٹ فل موڈ میں ایکٹیو ہے حال کے دنوں میں ریائشی علاقوں میں کیا گیا یہ روس کا سب سے بڑا حملہ ہے حملے کی ڈیٹیل دیکھنے سے پہلے اس کی لوکیشن سمجھ گئے اور روس نے اسی جگہ حملہ کیوں کیا اسے بھی جان لیجئے روس یوکرین سیما سے صرف چالیس کلومیٹر دور خارکیف کا سپر مارکٹ شنیوار یعنی چھٹی کا دن تھا ید سے ہلکان دیش یوکرین کے لوگ بڑی تعدات میں سپر مارکٹ پہنچے تھے لیکن تبھی آسوان سے بم برسنے شروع ہو گئیں دیکھتے ہی دیکھتے پورا سپر مارکٹ دھو دھوکڑ جل اٹھا دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ روس نے اب تک اس حملے کی پشتی نہیں کی ہے ویسے بھی روس ہمیشہ سے ریایش علاقوں پر حملے کا آروپ کو نکارتا رہا ہے لیکن تصمیریں اس کے اُلٹ کہانی بیان کر رہی ہیں 48 گھنٹے میں روس کا خارکیف پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے دس مائی کو خارکیف کے خلاف روس کے ابھیان میں اب تک 100 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے 165 سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں یوکرین کے راشپتی ولودمیر زیلنسکی نے اس گھٹنا کو روس کی نیش حرکت قرار دیا ہے زیلنسکی نے ویڈیو سندیش میں جو کہا آپ بھی سنیے خارکیف روس کے لیے رڑنیتک روپ سے بہت اہم ہے ید شروع ہونے کے کچھ مہینوں بعد ہی روس نے خارکیف پر قبضہ کر لیا تھا لیکن زیلنسکی کی فوج نے فائٹ بیک کیا اور روس کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا دو سال پہلے ہوئے ید میں یہ پتن کی سب سے بڑی ہار میں شامل تھا روس تبی سے خارکیف کے خلاف موڑ چکھ خولے ہوئے ہیں اب روس نے حملے کی رفتار کئی گناہ بڑھا دی ہے دس مئی کو روس کی سینا خارکیف میں ایک کلومیٹر تک اندر گھس گئی اس کے بعد زیلنسکی نے سینا سے یوکرینی لوگوں کو باہر نکالنے کا عدیش دے دیا ساتھی زیلنسکی نے سبھی ریزرف سینکو کو واپس بلا لیا تاکہ خارکیف میں سینا کی طاقت کم نہ پڑے دوسری اور دو ہزار بائیس میں ملی ہار کے بعد روس کا پلان ہے کہ وہ ہر حال میں خارکیف پر جیت حاصل کرے روس نے خارکیف کے خلاف موڑ چاہ اس وقت کھولا ہے جب یوکرین ہتھیاروں کی کمی کا سامنا کر رہا ہے پشیمی دیشوں سے ملنے والے ہتھیار روس کی سینا کو روپ پانے میں سنکھیا کے لحاظ سے کم پڑ رہے ہیں زیلنسکی بار بار یہ دہرا رہی ہیں کہ انہیں پشیمی دیشوں سے او سنوپات میں مدد نہیں مل رہی ہے جتنا کی انہیں چاہیے دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو روس پر آکرمن کر کے کبزائی زمین کو واپس حاصل کرنے کے زیلنسکی کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ کافی نہیں ہیں یوکرین نے حال ہیم امریکہ سے ملنے والے ہتھیاروں میں ہوئی دیری کا بھی حوالہ دیا ہے اب زیلنسکی وہی بات پھر کہہ رہی ہیں سامنے گھرے لو فرنٹ پر بھی سمسٹریں بڑھتی جا رہی ہیں یود کا نتیزہ اب بھی دور دور تک نکلتا نہیں دکھ رہا ہے لیکن زیلنسکی کی ہتھیاروں کی کمی کی جنتا فوج کے تھکنے کا تناف بتا رہا ہے زیلنسکی روس کے بھیجن حملوں کو روک پانے میں پہلے کی طرح اب کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پشیم کی نیتی یہ ہے کہ یوکرین کو پوری طرح ہارنے سے بچایا جائے جبکی اسی دوران روس کے ساتھ سیدھے ٹکراف سے بچا جائے ظاہر ہے جب آپ دو ناؤں کی سواری کرتے ہیں تو آپ کمزور ہوتے ہیں پتن اسی موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں